ایک آدمی اٹھتا ہے وہ آدمی کوئی آرڈری آدمی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے وہ آدمی وہ ہے جس نے یہ آئین پاکستان ہے اس آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ جب کسی شخص کو گورنر مقرر کیا جائے گا تو وہ پھر ایک حلف اٹھاتا ہے وہاں پہ رات جعبید غامدی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ممتاز قادری نے دو جرم کی ہیں ایک اس نے حلف اٹھایا تھا اس نے حلف کی پاسداری نہیں کی ان جاہلوں کو کون سمجھائے کون سٹیبل کون سے حلف اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اس نے ترخواہ لیتا تھا وہ اس کی حفاظت کرنی کی اس نے اس کی حفاظت نہیں کی لہٰذا اس نے کہا جی اس نے بہت بڑا جرم کیا وہ معصوم انیر خطار تھے بچارے جن کا جنازہ بھی کسی کو اچھے کوئی عالم دین نہیں پڑھانے کے لیے تیار ہوئے وہ معصوم تھے ان کی نظر لیے یہ گورنر کا حلف ہے آئین پاکستان میں لکھا ہوا کہتا ہے کہ میں اس بات کا اہد کرتا ہوں کیا کس بات کا اہد کرتا ہوں میں اس کی صرف ایک شک پڑھ رہا ہوں لمبا حلف ہے اسلامی کا ایڈیالوجی which is the basis for the creation of the پاکستان اسلامی نظریہ ہے جو بریاد ہے پاکستان کی میں اس کی حفاظت کی قسم کھارتا ہوں میں اپنی پوری توانائیاں صرف کروں گا اس کی حفاظت کے لیے یہ حلف اٹھا کے اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں اس ملک قانون کو نہیں مانتا یہ کالا قانون ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ شرم نہیں آتی تیلی ویژن پر بیٹھ کے سابق وزیر قانون رات کو کل رات کی بات ہے یہ آج رات گزری ہے اس سے پہلی رات اکبال حیدر کہہ رہا ہے تو اس نے کبھی نہیں کہا کہ کالا قانون نے پوری پاکستانی قوم کیاپوں میں مرچے ڈال رہے ہیں اتنا بڑا جھوٹ اس نے کہا انہوں نے کہا ہی نہیں کالا قانون اس نے کالا قانون کہا انہوں نے کہا نہیں عدالت کا فیصل انہوں نے کہا میں عدالت کبھی نہیں مانتا یہ کیس بھی جھوٹا ہے نہ اس نے تفتیش کی نہ کچھ کیا ہم ایسی آپس میں مختلف مسلمانوں کو مسالک لڑتے رہے کہ انبیاء کو علمے گائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھئی یہاں تو گورنر کو علمے گائب تھا کوئی گورنر نے بات ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیس بھی جھوٹا ہے اور اس کے بعد یہ معصومانہ فیل نہیں تھا کہ ایک دن گورنر صاحب اٹھے اور ان کو کوئی اندر ان کے مرزا غلام عمد قابیانی تھا نا تو وہ کہتا تھا مجھے الہام ہوا مجھے فلا یہاں خواتین تو نہیں موجود موجود ہے اچھا چلیئے میں احتیاط کرتا ہوں تو وہ علماء اس پہ بڑی تفسرہ کرتے تھے مولا منذور چنیوٹی کے ایک ساتھی بیٹھیں تو وہ کہتا تھے کہ الہام نہیں یہ کچھ اور معاملہ ہوتا ہے مرزا صاحب کے ساتھ تو اب ان کو وہی ہوا اٹھے ڈاکٹر موید ایک مشہور انکر آپ روز کی ہی پہ دیکھتے ہیں جو بھی اس کا بہت پروپیگیٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے گورنر صاحب نے فون کیا ٹیلی ویجن پہ بتا رہا ہے نسیم زارہ کو فون کیا فلاں فلاں کو کچھ اور نام بھی اس نے لیے مجھے اس وقت یاد نہیں سب ان سب کو فون کر کے انہوں نے کہا میں ایک بڑے مشن پہ جا رہا ہوں ایک مقدس مشن پہ جا رہا ہوں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے یہ اس ملک میں لڑائی کر رہی ہے ہم نے مولویوں سے مولویوں سے تم کیا لڑو گے مولویوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے مولوی سے لڑائی کرو گے تو نکاہ بھی فارغ ہو جائے گا جنازے کے لیے بھی نہیں ملے گا کان میں آواز دینے والا بھی نہیں ملے گا خود تو تمہیں سورہ اخلاص بھی نہیں نہ آتی آپ کو میں پھر دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں بات غور کریں یہ جتنے سو کرنٹ انٹلیکچل آتے ہیں میں نے کہا کبھی ہمارے علباء اللہ ان کو سمجھ دے دے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ اتنا بڑا اسلام کے جو انتہائی نازک مرالہ ہے اس پہ آپ ڈسکشن فرما رہے ہیں ذرا مہربانی کر کے نماز ہی سنا دیں چلیے نماز سوڑ دیجئے ہمیں سورہ فاتح سنا دیں چلیں سورہ اخلاص ہی سنا دیں چلو انہا آتیانا کل کوسل ہی سنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صحیح کہہ سکتے آپ نے دیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کون کر سکتا ہے یہ ان کی توہین کون کر سکتا ہے توہین تم نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے مرکز ایمان پہ تم نے حملہ کرنا ہے اور بات میں یہ عرض کر دوں ایک بات میں فساتے ہیں روز کہ یہ بتاؤ اچھا یہ ممتاز قادری جو قانون کو ہاتھ میں لیا تو یہ درست تھا قانون کو کس نے ہاتھ میں لیا ایمانداری سے بتاؤ فریڈرشیہ کورٹ کا فیصلہ موجود اسمبلی نے قانون پاس کیا سٹیچوٹ بک پہ قانون موجود ہائی کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا قانون موجود زہیر الدین کیس انیس سو ترانوے میں سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹا ڈاکٹر قدیر کو اللہ لمبی زندگی دے اس نے کہا کہ یہ قرآن و سنت سپریم لاہ ہے اس ملک کا ریل اینڈ افیکٹیو لاہ ہے اس ملک کا تم نے کہا میں نہیں مانتا سارے قانون کو قانون کو کس نے ہاتھ میں لیا ہے کس نے منتاز قادری کو اس ٹیس پہ پہنچایا ہے اس کام کے لیے ہمارے قانون میں بھائی موجود ہے اگر میں کسی آدمی کی ماں کو گالی دوں اس کے سامنے اس کے ہاتھ کو جا کے میں اس کے گریمان میں ہاتھ ڈالوں قانون کہتا ہے پراوکیٹ کس نے کیا ہے اگر مکتون نے پراوکیٹ کیا ہے کسی کو تو وہ کہتے ہیں اس کو سوائے موتی ہے اس نے اس نے مارا ہے کیونکہ ہم ہر آدمی کے جذبات اپنے اپنے بھائی موسیقی